سکول جاتے ان لڑکے لڑکیوں نے اب تعلیم سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ سخشہ کے بینا وکاس کے دریجے کبھی نہیں کھولیں گے ان کے خوابوں اور ارمانوں میں بنک لگانے کا کام کیا ہے سرب سخشہ ابھیان نے یہ ہے بیہار کے مزفر پور جلے کا بوچاہا گاؤں یہاں لڑکیوں کی شخشہ کے لیے چل رہا ہے ایک سکول کسطوربہ گاندی بالی کا ویدیال ہے یہاں تعلیم حاصل کرنے والی کچھ لڑکیوں کی کہانی تمام دوسری کہانیوں سے الگ ہے یہاں کل پچاسی لڑکیاں پوری لگن اور محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے میں جھٹی ہیں ماما ہمیں جو ہوتے ہیں نا آنٹی انڈی تو بولے کہ نہیں نہیں پڑے گی آپ یہ بڑی ہوگا اس کا سہادی اوڈی کر دینا چاہیے تو بولتی میری مامی بولے کہ نہیں اس سے آگے میرا سوچ ہے کہ میری بیٹی کچھ پڑھ کے لکھے کچھ میم بنے اور اپنا نام کما سکے گاؤں کی بچی گاؤں میں ہی رہ جاتی اور وہ اپنا گھر تک ہی سویت رہ جاتی لیکن یہاں آنے کے بعد اس کو بہت گیان ہوا یہاں تک کی بچیاں جو پر کر کے نکلیا وہ اپنے ماں پپا کو بھی ساکچھر بنائی ہے ایک سمیں یہاں پولیوں کی شکار شیلا بھی پڑتی تھی آج شکشہ نے اس کے جیون کو بدل دیا اس کی شادی ہو گئی ہے اور سماج کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ رہی ہے پڑھے تو ہم کو اچھا لگا کہ پڑھنے لکھنے کے بعد بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں جب تک نہیں پڑھے لکھے تھے تب تک تک لگتا تھا کہ یہ اندھیرہ آئی جب پڑھے لکھے تو لگا کہ میرے لئے یہ اجالہ ہو سکتا ہے ایسی ہی ایک لڑکی ہے مدو کماری ایک ہاتھ نہ ہونے کے کارن پریوار اور سماج نے اسے ٹھکرا دیا تب اس کا ہاتھ تھاما کستوربہ گاندی بالکہ ودیالے بوچھا میں چل رہا ہے وہ وہاں آٹھنے تک ہی پڑھایا آسانی سے کر سکتی ہے آج بھی ایسی لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے ساماجک اور شارعرک جنوتیوں کا سامنا کر رہی ہیں یہ جانتی ہیں کہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو ان کی شارعرک وکلانگتہ کو کم کر سکتی ہے اور یہ سمبھو ہو پایا ہے سرف شکشہ ابھیان کے چلتے یہ ابھیان بھارت سرکار دوارہ چھے سے چودہ ورش تک کے بچوں کے لئے چلائے جا رہا ہے جس کے اندرگت یہ کستوربہ گاندی بالکہ ودیالے چلائے جا رہے ہیں آج انہیں کھانا، رہنا، سٹیشنری سب مفت مل رہی ہے یہ اپنی منزل کی اور آگے بڑھ رہی ہیں سرف شکشہ ابھیان کا مقصد تھا سب کو شکشہ مہائیہ کرانا اور اس کارکرم کے تحت بھارت سرکار تقریباً چودہ لاکھ سکولوں میں بیس کروڑ بچوں کو سیکشنک سوویدہ مہائیہ کرانا رہی ہے سرف شکشہ ابھیان نے لڑکیوں کی شکشہ میں اپنی مہتپون بھومی کا نبھائی ہے دیش میں ہر ویکتی تک شکشہ پہچانے کے لیے سمان شکشہ، ساکھ شرطہ مشن ایون پنر پریوجنا کے ذریعے موکیشنل ٹریننگ جیسے انیک کارکرموں کو عمل میں لائے گیا سرف شکشہ ابھیان نے لوگوں کے جیون ستھر کو بھی بہتر بنایا ہے اس ابھیان نے آرثک، ساماجک اور شکشنک ستھر پر مجبوطی پردان کرنے میں اپنا اہم یوگدان دیا ہے پڑھنے سے یہ بہت فیدہ ہوتا ہے کہ جو چیز کا جنکاری نہیں رہتا ہے ہمیں وہ چیز کا جنکاری ہم کو میل جاتا ہے ایسا کیوں کہ پڑھائی لکھائی نہیں جانتے تھے جب جانے تو ہم کو اچھا لگا کہ گھر میں بیٹھیں گے تو جتے ہی جندگی مر جائیں گے بیک لانگ لڑکی آسہائے لڑکی نہیں ہوتی ہے ابھی اگر اس کو پڑھنے لکھنے کا سمیں دیا جائے تو ابھی ایک اچھا انسان بن سکتی ہے یہ اپنی جندگی خود بنا سکتی ہے